بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مربان نیحر رحم کرنے والا ہے قوم یاجود موجود ایک خوفناک اور ویشی قوم ہے جس کا مقصد انسانی نسل کی تباہی ثابت کرنا ہے اس قوم کی عورتیں ہزاروں بچوں کو جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں ان کی تداد بہت زیادہ ہے یہ ایک انسان کی نزبت سیکروں میں موجود ہے سلکنین اللہ تعالیٰ سے ڈننے والا ایک انسان تھا وہ بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت ادا کی تھی قرآن پاک میں زلکنین کے تین سفر کا حال بیان کیا گیا ہے جبکہ یہ سفر تو انتہائے سے بھی زیادہ خوفناک تھا زلکنین کا پہلا سفر مغرب کی جانب تھا اس سفر میں آپ نے آبِ حیات کو تلاش کرنا تھا لیکن آپ ناکام رہے آپ نے دوسرا سفر مشرف کی طرف کیا جہاں سورج تلو ہو رہا تھا وہاں آپ نے ایک خنابہ دوش گہر مذہب قوم کی مرد کی تیسرا سفر شمال کی جانب کیا تھا جو کہ بڑا ہی عجیب تھا اس سفر کے دوران آپ ایک مقام پر پہنچے اس مقام کا نام سوبیا یعنی دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ تھی یہاں ایک قوم رہتی تھی جو ایک ایسی زمان بولتی تھی جو سمجھ سے بہائی تھی ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اشاروں سے بات کی یہاں کی لوگوں نے حضرت ذکر نین سے شکایت کی کہ پہاڑوں کے دوسری جانب ایک ایسی قوم رہتی ہے جس کا نام یاجود ماجود ہے یہ لوگ بہت فساد پھیلاتے ہیں اور ہمیں تنگ کرتے ہیں اور ہم لوگ پر بے رحمی سے ظلم کرتے ہیں لہذا آپ اس قوم کے خلاف کوئی کاروائی کریں اور ہماری مرد فرمائیں مورخین نے لکھا ہے کہ یاجود ماجود حضرت نو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یا کوف کی اولاد میں سے ہے ان کی تعداد بے شمار ہے یہ قوم سک جنجو اور ویشی لوگ ہیں یہ جانور کی طرح زندگی گزارتے ہیں زیادہ تو گاروں میں رہتے ہیں اور باہر کے موسم میں گاروں سے باہر آ کر فصلے اور سبزیاں کھا جاتے ہیں یہ لوگ آدمی اور جنگلی جانور ساب بچھو گرگٹ اور ہر قسم کے ہیوانات پر بھی کھا جاتے ہیں لہذا حضرت ذکر نین سے ان لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں جادو ماجود کے شر سے بچائیں اس کے بدلے میں ہم آپ کو کچھ مال بھی دیں گے یہ بات سن کر حضرت ذکر نین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہیں اللہ نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے بس تم لوگ میری ملت کرو کہا کہ میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا سکوں آپ نے وہاں زبین خدوائی اور پکے ہوئے تانبے کو جمع کر لوہے کے تکتے بنا دیا ان کے درمیان کوئلہ اور لکڑیاں بھر کر اور خوب آگ بڑکائی گئی اس طرح یہ دیوار پہاڑی کی بلندی تک اوچھی کر دی گئی یہ دیوار نیاہتی مضبوط تھی اب یادود ماجود دیوار کی دوسرے طرف قید ہو چکے تھے اور ان کا انسانی عبادی کی طرف آنا ناممکن ہو چکا تھا لوگوں نے حضرت ذکر نین کا شکریہ ادا کیا تو آپ نے فرمایا وقتی طور پر یہ دیوار تم لوگ کو یادود ماجود سے محفوظ رکھ سکتی ہے لیکن ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی لہٰذا یہ دیوار بھی ایک دن ختم ہو جائے گی اور یادود ماجود نکل آئیں گے حدیث کے مطابق روزانہ اس دیوار کو توڑنے آتے ہیں اور دن بر جب محنت کرتے کرتے توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ اب بس کرو باقی اب اب کل توڑیں گے دوسرے دن جب اسے توڑنے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ دیوار پھر سے مضبوط ہو جاتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتی ہے لیکن جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت قریب آ جائے گا تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ چلو اس دیوار کو انشاءاللہ کل توڑیں گے ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی یہ وقت قیامت کے قریب ہوگا دیوار ٹوٹنے کے بعد جادود ماجود آزاد ہو جائیں گے اور زبین میں ہر طرف فتنہ فساد پھیلائیں گے چشمیں اور طلاب کا پانی پی جائیں گے جانور اور ہر قسم کے درکت کو کھا جائیں گے زبین کی ہر بلندی اور وادیوں میں دورتے پھریں گے حضرت موسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی اور حضرت آسیہ کو فیرون نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کرا دونوں ویڈیو کا لینگ ڈسکرپشن میں ہیں ضرور دیکھئے شکریہ